بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ڈاکٹر اقبال کے افکار پر مولانا جلان الدین رومی کے اثرات کا ایک جائزہ پیش کروں گی اردو اور فارسی شائری دونوں زبانوں پر علم افکار اور سروت تصورات کے حوالے سے اقبال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا فلسفہ جدید اور فلسفہ قدیم اسلامی اور غیر اسلامی تصورات معاشرتی سیاسی اور اخلاقی مسائل جیسے تمام موضوعات کو اقبال نے اپنی شائری میں مرتا مولانا روم کی مسنوی مانوی اور اقبال کی شائری میں یہ بات مشترک ہے کہ دونوں اپنے اصل کی طرف لوڑ آتے ہیں اقبال کی شائری میں بعض میلانات بہت واضح ہیں خودی اقبال کا خاص مضمون ہے خودی کے مفہوم کو گہرا اور وسیع کر کے اقبال نے مومن کا مفہوم تقدیر کا مفہوم خدا کا مفہوم انسان کا مفہوم صدیوں کے قائم روایتی مفہوم سے الگ کر دیا مشرق میں اقبال نے مولانا جلال الدین رومی کو اپنا مرشد بنایا اقبال رومی سے کہاں تک متاثر تھے یہ بات جاننے کے لئے مولانا جلال الدین رومی سے واقفیت ضروری ہے مولانا رومی کے ولادر سات سو سال قبل ہوئی رومی کے سامنے ایک جانب اسلامی علم تھا اور دوسری طرف یونانی فلسفہ اور وہ دونوں رخ اپنی شائری میں پیش کرتے ہیں مولانا رومی اور اقبال میں بہت مماثر پائی جاتی ہے دونوں آلہ درجے کے شائر ہیں دونوں نے اپنی شائری کی بنیاد قرآن اور اسلام کی تعلیمات پر رکھی دونوں خودی کی نفی کے بجائے خودی کی تقویت چاہتے ہیں دونوں کا تقیل تقدیر کے حوالے سے عام انسانی تقیل سے الگ ہے دونوں عمل پہ ہم کو زندگی سمجھتے ہیں دونوں شورہ کے یہاں بقا کا تصور موجود ہے اس عزلی اور طبعی مناظرت کی وجہ سے اقبال خود کو رومی کا مریض سمجھتے ہیں اقبال کمال حقیدت میں پیر کے رنگ میں رنگے ہوئے مریض تھے یہ حقیقت ہے کہ رومی کا صحیح خلیفہ سات سو سال بعد پیدا ہوا جب تک دنیا میں مسلمی مانوی پڑھنے والے اور اس سے روحوں میں گداس پیدا کرنے والے باقی رہیں گے تب تک اقبال کا کلام اس کے ساتھ پڑھا جائے گا اور روحانی لذت اور زندگی پیدا کرتا رہے گا مولانا روم کے کلام میں عشق تمام کائنات کی روح ہے عشق ہی وہ جذبہ ہے جس کے سبب ہر چیز اپنے اصل کو جاننے کے لیے بیتاب ہے عشق سوز بھی ہے اور ساز بھی زہر بھی ہے اور تریاغ بھی عشق ہی اخلاق فاضلہ کا سرچشمہ ہے عشق ہی افلاتون ہے عشق ہی جاننوس ہے اقبال کی بہترین نظموں میں عشق اور عقل کا تقابل پایا جاتا ہے اقبال جوش، قوت، وجدان، جذبہ اور تخلیق کا شائر ہے ان تمام چیزوں کے لیے اس کے پاس ایک ہی لفظ ہے عشق نظم پیر و مرید میں اقبال کہتے ہیں کہ عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات علم مقام سفات عشق تماشا ازاد عشق سکونوں سب سبات عشق حیات و ممار عشق سکونوں سبات عشق حیات و ممار علم ہے پیدا سوال عشق ہے پنہ جواب عشق کے ہیں موجزات سلطنت فکروں دی عشق کے ادنا پلام صاحب تاجو نگین عشق مکانو مکین عشق زمانو زمین عشق سراپا یقین اور یقین فتحیا رومی کا ایک فارسی شیر جو ہے وہ میں یہاں اسی حوالے سے جو ہے سناوں گی نمن بے ہودہ گردے کوچاو بازار می گردم نمن بے ہودہ گردے کوچاو بازار می گردم مزاق عشقی دارم پیے دیدار می گردم شراب شوق می نوشم بگرد یار می گردم سخن مستانی می گویم ولے حشیار می گردم رومی اور اقبال کے اہاں خدا موجود ہے اقبال خدا کے ساتھ بے تکلفی برتتے ہیں ان کی مشہور اردو نظم شکوہ اسی شوخی اور بے تکلفی کا نتیجہ ہے اے خدا شکوہ اے ارباب وفا بھی سن لے خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم پھول تھا زیب چمنہ پریشان تھی نصیم شرط انصاف ہے صاحب علصاف حمیم بوئے گل پھیل سی کس طرح جو ہوتی نہ نصیم جلال الدین رومی کے اہاں بھی اس طرح کے اشار ملتے ہیں رومی اور اقبال دونوں نے تقدیر کے مفہوم کو نئی تعبیر دی مومن خود تقدیر الہی ہے جب وہ بدل جاتا ہے تو اس کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے اقبال ایک نئے آدم کی تعبیر ممکن سمجھتے تھے جو اپنے لئے نیا جہان اور نئی تقدیر پیدا کر لے مولانا جلال الدین رومی کو اقبال اپنا مرشد سمجھتے تھے جعوید نامہ میں افلاق اور ماورہ افلاق کی سیر میں اقبال کے مرشد رومی ہیں تمام حقائق اور واردات کی اصلیت اقبال پر اسی مرشد کے سمجھانے سے کھلتی ہے بال جبریل میں پیرو مرشد کا مقالمہ بھی اسی پر تلالت کرتا ہے اقبال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رومی سے گہرا روحانی واسطہ ہے رومی کا تصوف اسلامی تصوف کی مختلف قسموں میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے عقل اور عشقہ بہامی تعلق جس پر اقبال نے اپنی شائری کا بہت سا حصہ وقف کیا ہے رومی کا خاص منظون ہے رومی کے کچھ بہترین تصورات اقبال کی شائری میں جدید رنگ میں ملتے ہیں بعض امور میں اقبال رومی سے آگے نکل گئے ہیں یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدائے کن فیہ کون علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خیرت پہ ہے غالب فرنگیوں کا فصو اسی کے فیض سے میری نگاہہ ہے روشن اسی کے فیض سے میرے سبو میں ہے جی ہوں اقبال کی مختصر نظم اقل و دل جو ہے وہ بھی یہاں اقل و دل کا ایک مقالمہ ہے ہر خاکی و نوری پہ حکومت ہے خیرت کی باہر نہیں کچھ اقل خدادات کی روح سے عالم ہے غلام اس کے جلالِ ازلی کا ایک دل ہے کہ ہر لحظہ وہ لچتا ہے خیرت سے میں اس یعنی جائزے کا اختتام رومی کے ایک شیر پہ کروں گی بیا جانا انایت کن تو مولانا اے رومی را بیا جانا انایت کن تو مولانا اے رومی را غلامِ شم سے تبریزم قلندر دار می گردم شکریہ بسنام پہ بسنام بسم بسنام بسنام اس� بسنام موسیقی